بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب حیرت ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج پچیس مارچ اور دن ہے ہفتہ کا تیسرا روزہ ہے رات تقریباً عشاء کے وقت آٹھ بجے بارش آگئی تھی اور رات تقریباً عشاء کے وقت آٹھ بجے بارش ہوئی ہے بہت تیز اور تفانی بارش اور یالہ بھاری بھی ہوئی ہے کافی اولے پڑے ہیں کل آپ کو داجل کی بارش کے بعد کی کنڈیشن دکھائی تھی چونکہ تب موبائل میں سپیس ختم ہو گئی تھی آپ کو ہڈاند روڈ کی طرف جو پچادی چوک ہے وہاں آپ کو صورتحال دکھانی تھی نہیں دکھا سکا تھا اب صبح ساڑھے ساتھ کا ٹیم ہے اور ہفتے کا دن پچیس مارچ دو ہزار تیس تیسرا روز ہے میں ادھر جا رہا ہوں دیکھتے ہیں بارش کے بعد وہاں کیا کنڈیشن ہے تو ساتھ رہیے گا ملاد چوک ماشور ماشوالا چوک آپ بڑھیں پیوزیں اچھا اچھا یہ چھوٹا پلانگ کتنے دائے زباداست یہ ڈاکٹر ندیم صاحب کی کلنے کے ساتھ ہیدار بڑھائی نے چھوٹے چھوٹے خوبصورت کھلونے بنایا ہوئے تھے ابھی ہم پچادی چوک کی طرف چوک پرارہ اس طرف جا رہے ہیں یہ ڈاکٹر خیزر حیات صاحب کی کلنے کے پاس بہت زیادہ کیچڑ ہے یہاں دیکھیں یہ جون جون ہم مغرب کی طرف آگے چلے جائیں گے نہر کی سیڈ تک یہ کیچڑ بڑھتا جائے گا یہاں تک گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی یہاں بھی راستہ کوئی ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں لیکن جون جون ہم آگے بڑھتے جائیں گے نہر کی سیڈ کی طرف وہاں بلکل گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ کیچڑ ہوتی ہے یہ ہے ہمارا جو یہ ہے بارش کے بعد کی کنڈیشن جائے جائے یہ یہ یام غلام فرید پرارے کی جو آڑت ہے مشہور دیراجہ یام غلام فرید دیراجہ یہ اس کی آڑت ہے بارش کا پانی اندر چلا گیا ہے یہ غلام شبیر ڈیاد صاحب ہیں یہاں فروٹ کی ریڑی لگاتے ہیں یہ پانی نکال رہے ہیں دکان کے اندر پانی چلا گیا ہے دکانیں ان کی نیچے ہیں اور یہ مارکیٹ بھی دیکھیں یہ شاید چھپر وغیرہ بھی گرے ہوئے ہیں اور یہاں سے گزرنے کا راستہ بلکل نہیں ہے یہاں عام درافت تو بلکل نہیں ہو سکتی انداز الگ ہے یہ دیراجہ مارکیٹ ہے اب یہ کنڈیشن ہے یہاں پر یہ گلی جا رہی ہے مغربی طالعب کی طرف یہ ہے کنڈیشن آپ دیکھ لیجیے کنڈیشن آپ دیکھ لے ہیں یہ کنڈیشن آپ کو دیکھوں پانی کافی ٹھہرا ہوا ہے اور پایدل چلنے کا راستہ بھی نہیں ہے عوام کو آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے یہ حاجی طالب حسین سکلی گھر کی آڑت کے قریب یہ ہڑاند روڈ کی کیفیت ہے نکاسی کا بالکل انتظام نہیں ہے ابھی بارش آ جائے تو یہ مطلب یہاں دو دو تین تین ہفتے ایک ایک ماہ یہاں کاروبار اور عام دو رفت شدید متاثر ہوتی ہے یہ ہے داجل کی کنڈیشن آگے چلتے ہیں وہاں اس سے زیادہ میرا خیال میں محول خراب ہوگا یہ ہڑاند چاوکوالا اڈہ ہے آل ستار ہوتل کے قریب یہاں پر بسیں ٹھہرتی ہیں اڈے پر اور یہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہے نشیبی جگہ ہے چونکہ پانی ادھر جمع ہو گئے یہاں پر ہڑاند وغیرہ کی ٹیبلون ڈان یہ جو ہے نا موٹریں ٹھہرتی ہیں اللہ وسایہ بھٹی صاحب کی مٹھائی والی دکان کے قریب یہ نشارے والا اڈہ بھی مشہور ہے یہاں پر نشارے کی قرائے کی مٹھ سینکلیں وغیرہ ٹھہرتی ہیں یہاں یہ سلاک کی کنڈیشن ہے ہڑاند روڈ کی یہ گلی جا رہی ہے ادھر عید گاہ جمع اسلامی کی طرف یہ کنڈیشن ہے روڈ کی یہ جامہ مسجد ہے مسجد ہاں بھی کے نام سے مشہور ہے یہ روڈ کی کنڈیشن ہے راستہ بلکل نہیں ہے گزرنے کا اور میں سیڈو سے بچ کے نہیں چل رہا بلکہ کیچڑ میں ہی چل رہا ہوں راستہ بلکل نہیں ہے یہاں پر سارا کیچڑی کیچڑ ہے سرک پر سواری پہلے تو گزر نہیں سکتی اگر گزرے تو کافی تنگ ہو کر مطلب ہے اور ایک بات جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دکاندار حضرات اپنی دکانوں کے آگے مٹی بھی ڈال دیتے ہیں دکان کو انچہ کرنے کے وجہ سے کرنے کے لئے مٹی جو ڈالتے ہیں دونوں سیڈوں سے دونوں طرف کے دکاندار اپنی سیڈوں سے مٹی دکانوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں جیس کی وجہ سے پانی کی نکاسی سراک نیچی ہو جانے کی وجہ سے سارا پانی سراک پر جمع ہو جاتا ہے جیس کی وجہ سے یہ صورتحال بنتی ہے میرا ذاتی خیالیاں ایسے یہی ہے یہ نالا موجود ہے لیکن اس کی صفائی نہیں کی جاتی میرے خیالے اور دوسرا دکاندار حضرات صفائی کرنے کے بعد گاند بھی ادھر ڈال دیتے ہیں مجھے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے آگے راستہ کافی خراب ہے راستہ مطلب پیدل جانے گزرنے کے لئے راستہ نہیں ہے اب میں آگے نہیں جا رہا ورنہ نہر تک آپ کو کنڈیشن دکھاتے تو یہ اللہ بات کلونی ہے جان محمد پل کے ساتھ یہ دیکھئے بلکل راستہ نہیں ہے داجل کی یہ صورتحال ہے ویسے ہم شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے شہر کو صاف سکتے ہیں